دیکھ لیے پھر بتائیے کہ علی نے کس چیز کی تمنہ کی ہے اور کن کن چیزوں نے علی کی تمنہ کی ہے اگر علی مدینہ کی کلیوں میں فقیر ڈھونٹے پھرے ہیں اور دہانے کے بعد ڈھونٹے روٹیاں دیں تو علی کو حلاتہ کی تمنہ لیکن اگر دروازے میں فقیر آکے روٹیاں مانگے تو حلاتہ کو علی کی تمنہ عزیزہ رکھائی میں بڑھتا ہوں جو کہتا ہے اگر علی یہ کہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا آخری حج ہے جاتے جاتے مجھے مولا بنا دیجئے تو علی کو ولایت کی تمنہ لیکن ندائے پروردگار آئے اگر حبیب یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا تو ولایت کو علی کی تمنہ اگر مدینہ کے فقیروں کی طریقے سے فقیروں سے جوٹ گارڈ کر کے انہیں حالت رکو میں بلا کہ یہ کہا جاتا کہ انگوٹھی اتار لینا تو علی کو آئے ولایت کی تمنہ لیکن اللہ کے گھر پر فقیر آکے کہے کہ تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں اس وقت علی اشارہ کرے تو ولایت کو علی کی تمنہ اگر علی یہ کہے یا رسول اللہ مباہلے میں جا رہے مجھے بھی ساتھ لے چلتے تو علی کو صداقت کی تمنہ لیکن رسول یہ کہے کہ یا علی تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے ایزا نے گراہ کیا تو صداقت کو علی کی تمنہ اگر علی کہے کہ یا رسول اللہ کو اچھی سی تلوار دلا دیجئے بار بار ٹوٹ جایا کرتی ہے اور رسول اگر تلوار دے تو علی کو صداقت کی تمنہ لیکن عزمان سے ناظر ہو یہ کہے کہ لا فتح اللہ علی لا صحفہ اللہ ظلفقار تو ظلفقار کو علی کی تمنہ رات بھر رات بھر رات بھر جاکے علی کہے کہ کہ آج صبح علم مل جائے تو علی کو علم کی تمنہ لیکن آرام سے مدینے میں رہے رسول بھرا کے علم دے علم کو علی کی تمنہ اگر رات بھر جاکے علی یہ سوچے کہ آج کے ستارہ چوکھٹ پہ اتر جائے تو علی کو سترے کی تمنہ علی سوتے رہے ستارہ اتر کے چوکھٹ کا بوسہ دے تو ستارے کو علی کی تمنہ سرکار اگر خلافت کے لیے اگر خلافت کے لیے علی نے تلوار اٹھائی ہوتی تو دنیا کو حق تھا کہ کہتی کہ علی کو خلافت کی تمنہ اپنی نالین کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ خلافت کو علی کی تمنہ اگر حاکموں کے ساتھ بیٹھ رہے ہوتے تو دنیا کو یہ کہنے کا حق تھا کہ علی بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے علی کو حکومت کی تمنہ لیکن فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے بتایا کہ حکومت کو علی کی تمنہ اگر عبادت کرتے وہ یہ کہتے کہ پروردگار عبادت کر رہا ہوں جنت بل جائے جنت بل جائے جنت بل جائے تو علی کو جنت کی تمنہ لیکن کہا نہ جنت کے شوق میں کرتا ہوں نہ جہنم کی لالچ میں کرتا ہوں تجھے لائق عبادت پایا اس لیے کرتا ہوں تو جنت کو علی کی تمنہ جنت کو علی کی تمنہ عزیز آنگرام اگر یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ سب کے دروازے جس طریقے سے لوگوں نے آکے کہا یا رسول اللہ ہمارا دروازہ کھلا رہنے دیجئے تو علی کو ملجد کی تمنہ لیکن علی کا دروازہ کھلا رکھ کے بتایا کہ ملجد کو علی کی تمنہ ملجد کو علی کی تمنہ عزیز آنگرام اگر یہ کہا ہوتا کہ یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں میں بستر پہ آپ کے لیٹ جاؤں تو علی کو بستر کی تمنہ کہ یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچے گی تو بستر کو علی کی تمنہ اگر کبھی کسی نیتے پیمار کیا ہوتا عائزہ نگرہ میں علی کو شجاعت کی تمنہ تنوار سامنے والے کو دے کے بتایا کہ شجاعت کو علی کی تمنہ اگر کسی کے سامنے زانوے عدب دے کیے ہوتے تو دنیا کو کہنے کا حق تھا کہ علم کو علی کی تمنہ لیکن ممبر پہ جا کے سلونی سلونی کا دعویٰ کر کے بتایا کہ علم کو علی کی تمنہ عزیزہ نگرہ میں اگر دنیا میں آنے کے بعد چالیس برس تک سورہ بکرہ یاد نہ ہوتا تو کہنے کا حق تھا کہ قرآن کو علی کی تمنہ لیکن دست رسول پہ تین در کے علی قرآن سنا کے بتاتا ہے کہ قرآن کو علی کی تمنہ قرآن کو علی کی تمنہ بس عزیزہ نگرہ میں یہ اس کا تذکرہ ہے کہ صبح ہو جائے وقت کم رہے گا نکتے کی تفسیر نہ ہو پائے گی بس ایک جملہ کہوں اور بات کو تمام کروں ایک جملہ پہ بات کو تمام کروں اگر علی کی ماں خانے کعبہ میں تروازے سے جاتی بات کو تمام کریں بات کو تمام کریں بات کو تمام کریں حد کو تمام کریں علی 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 اللہ علیہ وسلم میں چھپا لے تو بہا فضیلت کہنا ہر فضیلت یعنی ہر تمنہ دنیا کی یہ تمنہ کرتی ہے کہ علی قبول کر لے چونکہ یہ باب خدا ہے اللہ کا دروازہ ہے یہ کسی چیز کی تمنہ نہیں کرتا دنیا کی ہر شائع اس کی تمنہ کرتی ہے بہتا زیدہ عبنگر عبن جب یہ فضیلتوں کا منبع کسی تمنہ کو دل میں لاتا ہے تو اس ہے اب بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے